بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین کرام میرے بھائیوں اور میری بہنوں غیبی دولت کا آج آپ کو تیز ترین وظیفہ آج آپ کو اپنی زندگی کا ومجرہ وظیفہ بتانے لگا ہوں اس وظیفہ کو پڑھنے والا یا پڑھنے والی میری بہنیں میرے بھائی اگر اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ اگر پڑھ لیتے ہیں میرے بھائیوں لوگوں کو ایک ایک دن میں مجزاتی طور پر دولت ملی پیسے ملے میرا اپنا یہ ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے اس وظیفہ کو میں نے جب بھی پڑھا غیب سے مجھے رزق ملنا پیسے ملنا شروع ہو گئے میرے بھائیوں میری بہنوں غائبی دولت کو پانا چاہتے ہو غائبی دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک دن کا یہ وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی پڑھ لینا اس وظیفے کو آپ نے منگل والے دن لازمی پڑھ لینا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ اتنا مجرب اور طاقتور عمل ہے کہ ایک دن کے پڑھنے سے ہی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی مثال کے طور پر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو پا رہی تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ایک منٹ کا وظیفہ پڑھ کے اپنے حالات بدل لینا یہ وظیفہ آپ لوگ اس ویڈیو میں جس ترتیب سے میں بتاؤں گا پہلے تو آپ سنوگے تو آپ لوگوں کی اکل حران رہ جائے گی کہ یہ اتنا آسان سا عمل ہے لیکن جب اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ لوگے اور اس کے فائدے آپ کو پتا چلیں گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کی اکل دھنگ رہ جائے گی کہ یہ غائبی طریقے سے پیسہ اچانے کیسے آ گیا میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ نہیں بتا رہا یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جس کسی کو بتایا رات و رات اس کی زندگی بدل گئی رات و رات اس کی قسمت چمک گئی ایک ایک دن میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ لوگوں کی ایک ایک دن میں زندگیوں کو بدلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب بھی چمک جائیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بھی بدل جائے تو چلتے پھرتے منگل والے دن کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا عمل کر لینا اگر آج تک آپ کو کسی وظیفے سے فائدہ حاصل نہ ہو سکا اگر تو آج تک آپ کو بے شمائے مطبع آپ نے بہت سارے وظائف پڑھے لیکن آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو سکا تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ غائبی دولت کا وظیفہ جس کو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا وہ بھی یہ وظیفہ اگر پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر اس کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں غائب سے اس کو رسک بھی ملتا ہے پیسے بھی ملتے ہیں جو اس کی حاجت ہوتی ہے فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھینٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور اگر آپ نے پہلے سے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں تو آپ لوگ جو میرے بھائی میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پہلے تو میں اللہ پاک سے اس ویڈیو میں بھی دعا کرتا ہوں آپ لوگ سب آمین کہہ دیجئے گا میرے مولا جو بھی میرے بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دیں میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دیں میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو ماف فرما دیں میرے مولا ہماری خطاؤں کو ماف کر دیں میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دیں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا کیا پتہ کسی ایک بھائی بہن کے آمین سے کسی کی زندگی بتج گئے آج کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ کو بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور جس ترتیب سے یہ عمل بتانے لگا ہوں اسی ترتیب سے آپ کو کر لینا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر آپ کی جو حاجت ہوگی جو مراد ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی آپ لوگ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ خود دیکھیں مجھے اکثر کہیں ایسے میرے بھائی بہن کہتے ہیں کہ آپ تو پیسے کے علاوہ تو کوئی وظیفہ بتاتے ہی نہیں تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ پیسے کے بنا اس دور میں کوئی چیز رہ گئی ہے باقی کہ جو ہم کر سکیں ہم جہاں جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں سوتے ہیں ہمیں صرف پیسہ چاہیے ہر جگہ زندہ ہے تو بھی پیسہ چاہیے مرتے ہیں تو بھی پیسہ چاہیے تو یہ نہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے لیکن پیسہ ضروری اتنا ہو چکا ہے آج کل کے دور میں کہ پیسے کے بنا کچھ واقعی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اگر ارجنٹ فوری طور پر پیسے چاہیے تو یہ وظیفہ جو عمل آپ کو بتاؤں گا ایک منٹ کا پورا ایک منٹ کا یہ عمل ہے ایک منٹ سے بھی کم ہے لیکن میں آپ کو ایک میکسیمم ٹائم بتا رہا ہوں کہ ایک منٹ کا یہ پورا عمل آپ لوگوں کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا ہے چاہے آپ صبح میں پڑھ لیں دوپہر میں پڑھ لیں شام میں پڑھ لیں ایک مرتبہ پڑھ لیں پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں پھر اگر دوبارہ پڑھنا چاہیے اگر آپ کا دل منے آپ کو فائدہ ہو تو آپ دوبارہ پڑھ لیں لیکن آپ کو یہ عمل یہ وظیفہ صرف منگل والے دن ہی پڑھنا ہے یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ ایسا وظیفہ ہے ایک منگل کو اگر پڑھو گے نا ایک منگل کو اور جو آپ کو فائدہ ہوگا آپ لوگ اگلے منگل کا انتظار کرو گے کہ کب منگل آئے اور ہم پھر یہ وظیفہ پڑھیں یہ وظیفہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا یہ وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو ایک اللہ والے ولی کا دیا ہوا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں یہ وہ مجرب تصویح ہے یہ وہ مجرب عمل ہے کہ جو کوئی سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں پڑھ لیتا ہے رات و رات اس کی قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں رات و رات اس کی تقدیر بدل جاتی ہے زندگی سے اگر مایوس ہو زندگی میں اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ ایک منٹ کا وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا آپ لوگوں کے سامنے جیسے ہی منگل والے دن یہ ویڈیو آجائے ویڈیو پر کلک کرو ویڈیو کو دیکھو پورا کمپلیٹ وظیفہ سمجھو اور پڑھنا شروع کر دو فورا جہاں کہیں مجود ہو فورا پڑھ لو سستی مت کرو چاہے گھر میں ہو آفیس میں ہو جوب پر ہو دکان پر ہو جیسے ہی ویڈیو کلک کرو وظیفہ پورا سمجھ لو اور فورا سے پڑھ لو کوئی مشکل کام نہیں جو میرے بھائی بہن بلکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ ساتھ آج کا وظیفہ پڑھ لیں سکون سے بیٹھ جائیں اتمنان سے بیٹھ جائیں گھر پر ہو دکان میں آفیس میں تو سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھئے گا درود ابراہیمی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر جو درود پاک آپ کو یاد ہو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں جو درود پاک پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ درود پاک میرے بھائیوں میری محترم بہنوں آپ لوگ پڑھ لیں اب آپ نے درود پاک بھی پڑھ لیا اب آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ کو فوراً جیسے ہی سورہ کوسر ایک مرتبہ پڑھ لیں آج کے عمل کے اندر آج کے وزیفے کے اندر سب سے پہلا وزیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے الحمدللہ یاربی یہ ایک ہو گیا پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ یاربی تو دو ہو گیا پھر تیسری بار پڑھ لیں الحمدللہ یاربی تین مرتبہ آپ کو یہ وزیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد اور ایک مرتبہ سورہ کوسر پڑھنے کے بعد الحمدللہ یاربی پڑھ لینا ہے جب تین مرتبہ یہ وزیفہ میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لو تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً فوراً اسی وقت جو کلمات پڑھنا ہے بڑے آسان سے کلمات ہیں یہ کلمات کون سے ہیں لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھے پھر دوسری مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ پھر تیسری مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ اس وزیفے کو بھی آپ کو تین مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے یہ پورا عمل جو شروع سے میں نے بتایا ان کلمات تک اس کے بعد آخری وزیفہ آپ کو پڑھنا ہے اور آج کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا آخر میں جو وزیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ تین وزائف آپ کو دردے پاک پڑھنے کے بعد پڑھنے ہیں دو میں بتا چکا ہوں تیسرہ وزیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں یہ وزیفہ آپ نے اپنی زندگی میں شاید پہلے بھی پڑھا ہو یہ وزیفہ بہت آسان سا وزیفہ ہے اس وزیفے کے لیے آپ کو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے اگر تسبیح موجود نہ ہو تو آپ لوگ ہاتھوں کی اونگلیوں پر بھی جو وزیفہ پڑھ سکتے ہیں یہ وزیفہ ہے پیارے ساتھیوں پیاری بہنوں شروع سے آپ کو اپنی ویڈیو کی سکرین پر دیکھ رہا ہوگا یہ وزیفہ ہے یا ودودو یا وحابو ایک بار پڑھیں تسبیح کے دانوں پر پڑھتے رہیں یا ودودو یا وحابو دو بار ہو گیا تیسی بار بھی پڑھیں یا ودودو یا وحابو یا ودودو یا وحابو یا ودودو یا وحابو یا ودودو یا وحابو کا جو وزیفہ ہے یہ آج کی عمل میں سب سے آخر میں آپ کو اکیس مرتبہ یعنی ٹوانٹی ون ٹائم جب پڑھ لو میرے بھائیو اور بہنوں میں ایک مرتبہ آپ کو پھر سارے وزیفے کا پڑھنے کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا پھر اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ ہی سورہ کوسر پڑھ لینی ہے پھر جیسے ہی سورہ کوسر پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی الحمدللہ یا ربی تین مرتبہ آپ کو الحمدللہ یا ربی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو تین مرتبہ ہی تین مرتبہ ہی آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آخری وظیفہ جو آج کے عمل میں آخر میں آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے یا ودودو یا وحابو یا ودودو یا وحابو یا ودودو یا وحابو کا وظیفہ آپ کو سب سے آخر میں اکیس مرتبہ یعنی ٹوانٹی ون ٹائم پڑھ کے اس کے بعد آپ کو آخر میں ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں ایک مرتبہ درود پاک آخر میں پڑھئے گا اور اللہ پاک سے اپنی جو بڑی سے بڑی حاجت ہو جو بڑی سے بڑی مراد ہو اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جس میں روز کی بنیاد پر نماز اثر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاوں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاوں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو کافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں تاکہ ہمارے جو بتائے وضائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکے اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت وسط اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں بھی نہیں عربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹس ایکشن میں لازمی لکھ دیا کریں جزاک اللہ موسیقی